تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے پائیدابوں کو ٹکنوں سے اوپر رکھیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبعی رسول ہو تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا جائے حرام کی کمائی سے عمرہ کیا جائے تو یہ جو جذوی اطاعت نہیں کوئی اطاعت نہیں اللہ کو قبول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیئے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت مو پر دے ماری جائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چاریس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں صرف اندادہ کی لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے